اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکس چینل میں خوش آمدید دوستو آپ نے مختلف ممالک کی خفیہ ایجنسیز کے میل ایجنس کی بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی لیکن کیا آپ نے کبھی ان خفیہ ایجنسیز کی فی میل ایجنس کے بارے میں سنا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی پانچ فی میل ایجنس کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کے درمیان گھومتی رہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر فائب ایتھل روزن برگ یہ ایک ریشین جاسوس تھی جس پر امریکہ کی طرف سے امریکن نیوکلئر سیکرٹس چوری کرنے کا الزام تھا یہ کام اس نے اپنے ہزبند جولیس روزن برگ کے ساتھ مل کر کیا امریکن نیوکلئر سیکرٹس کے علاوہ اس نے ریڈار سسٹم فائٹر جیٹس کی میکینیکل دیاگرامز میزائلز اور امریکن ایٹم بام کے ڈیزائن بھی روز کو فراہم کیے ایتھل اپنی ساری انفرمیشن ریڈیو سٹیشن کے ذریعے کورڈ ورز میں روز تک پہنچ جاتی رہی کیونکہ ایتھل اصل میں ایک ایکٹریس اور سنگر تھی اس طرح یہ ساری انفرمیشن کو کورڈ ورز میں ایک گانہ بناتی اور ریڈیو سٹیشن کے ذریعے ساری انفرمیشن روز تک دلیور کر دیتی ایتھل کا بھائی ڈیویڈ اور ہزبند جولیس دونوں اس کے ساتھ اس کام میں ملوث تھے اس مشن کے دوران ایتھل کے بھائی ڈیویڈ کو مشکوک لگنے پر ایف بی آئی نے دبوچ لیا جب ڈیویڈ کو ٹارچر کیا گیا تو اس نے اپنی بہن اور بہنوی کا سارا راز کھول دیا اور ایف بی آئی نے انہیں بھی ایرسٹ کر لیا ان پر الزام ثابت ہوا اور 1953 میں انہیں جیل کے اندر الیکٹرک چیر پر بٹھا کے ہیوی کرنٹ لگا کر مار دیا گیا دوستو ماتاہاری دنیا کی مشہور فہش ڈانسر تھی اور اس کا اصل نام میگریٹا زیلے تھا جو کہ سات اگست 1946 کو نیدر لینڈ میں پیدا ہوئی اس خطرناک فیمل جاسوس کو 1917 میں جاسوسی کے الزام میں گولی مار دی گئی یہ فیمل جاسوس اپنی خوبصورتی اور دلکش اداوں سے دشمنوں سے ان کے راز اگلوا لیتی تھی دوستو ورل وار ون میں نیدر لینڈ نیوٹرل تھا یعنی نہ وہ فرانس کے ساتھ تھا اور نہ ہی جرمنی کے ساتھ ماتاہاری چونکہ ایک فیمس سلیبریٹی تھی اس لیے کوئی بارڈر پراس کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی اس جنگ کے دوران ماتاہاری نے کئی ملکوں مثلا فرانس اٹلی وغیرہ میں جا کر پرفارم کیا ایک ریشن ٹور کے دوران ماتاہاری کو 23 سالہ ریشن پائلٹ ویڈم میسلف سے پیار ہو گیا اور یہ کافی وقت تک ایک ساتھ رہے دوستو ہوا کشیوں کے جنگ کے دوران ویڈم کے جہاز کو ہٹ کر دیا گیا اس کا جہاز گر کر تباہ ہو گیا اور ویڈم خود بچ گیا اور اسے زخمی حالت میں جرمنی کے اندر بارڈر کے قریب ہسپٹل میں منتقل کر دیا گیا جب یہ بات ماتاہاری کو پتا چلی تو اس نے فرانس سے بارڈر کے دوسری جانب جانے کی اجازت مانگی تاکہ ویڈم تک پہنچ سکے لیکن اسے بارڈر کلاس کرنے سے روک دیا گیا اس کے بعد ماتاہاری نے فرانس کے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا جس نے ماتاہاری کو اس شرط پر بارڈر کلاس کروایا کہ وہ جرمنی جا کر جرمنی کی جاسوسی کرے گی ماتاہاری مان گئی اور یہیں سے ماتاہاری کا جاسوسی کے لیے شروع ہوا ماتاہاری خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شاتر بھی تھی اس نے جرمنی کے کراؤن پرنس کے سامنے پرفارم کیا اور وہیں سے اس نے جرمنی کے بہت سے راز اکٹھے کیے جرمنی کے انٹیلیجنس ایجنسی کو اس پر شک ہوا اور یہ پکڑی گئی پھر اسے اس شرط پر چھوڑا گیا کہ یہ فرانس کے تمام راز جرمنی کو لا کر دے گی اس کے بعد ماتاہاری نے فرانس کا ہر وہ خفیہ راز جرمنی کو دیا جس سے فرانس کو نقصان پہنچ سکتا تھا فرانس کے مطابق فرانس کی جنگ ہارنے کی ذمہ دار اور فرانس کی پچاس ہزار فوجیوں کی موت کی ذمہ دار ماتاہاری تھی فیبری 1917 میں شک پڑھنے پر فرانس کی ملٹری انٹیلیجنس نے ماتاہاری کو گریفتار کر لیا اور جب تفتیش کی گئی تو فرانس کے مطابق ماتاہاری پر جرم ثابت ہوا اور گریفتاری کے ٹھیک آٹھ مہینے بعد یعنی اکتوبر 1917 میں ماتاہاری کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر گولیاں مار دی گئیں دوستو کہا جاتا ہے کہ ماتاہاری نے اپنے آخری وقت میں اپنی آنکھوں پر پٹی باننے سے بھی انکار کر دیا اور اس کی شکل پر پریشانی یا ڈر کے کوئی اثار نہ تھے اور مرنے سے پہلے گولی مارنے والے سولجر کو فلائنگ کس بھی دی دوستو کچھ محققین کے مطابق ماتاہاری پر جاسوسی کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا تھا فرانس نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے ماتاہاری کو ایک مہورہ بنایا اور مار ڈالا نمبر تھری نینسی ویٹ نینسی نیوزیلینڈ کے ایک شہر ویلنگٹن میں پیدا ہوئی اور اسے وائٹ ماؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نینسی ورڈ وار ٹو میں فرانس کے لیے جرمنی کے خلاف جاسوسی کرتی رہی نینسی ویٹ ایک پروفیشنل سولجر تھی یعنی اس نے وہ تمام جنگی ٹریننگ حاصل کی تھی جو کہ ایک سولجر جنگ لڑنے کے لیے حاصل کرتا ہے روس نے نینسی کو ایک پورا فوجی دستہ فراہم کیا جس کو لے کر یہ ٹرانکیس کے جنگلوں میں جرمنی کے فوجی دستوں پر حملہ کرتی اور انہیں کچھ ہی دیر میں مار گراتی اس نے ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ جرمنی کے ایک سپیشل فورس ایسے سولجرز کے ہزاروں ٹروپس کو مار ڈالا اس نے جرمنی کے تمام خفیہ راز اڑا لیے جرمنی کے تمام سپیشل میشنز کی ڈیٹیل کو وقت سے پہلے ہی روس تک پہنچا دیتی اور نازی آرمی کے آنکھوں کے سامنے رہ کر ان کے پاؤں کارتی رہی جنگ کے دوران اس کا سامنا جرمنی کی ایک اور فیمل جاسوس سے بھی ہوا اور اس سے نینسی نے بہت سے انفارمیشن بھی کٹھی کی اور جرمنی کی سیکرٹ ایجنسی کے ہیڈ آفیس کو بھی تباہ کر دیا دوسر جنگ کے دوران نینسی کا وائلس آپریٹر مارا گیا اور اس کو خود وائلس آپریٹ کرنا نہیں آتا تھا اس نے سائیکل پر بیٹھ کر تین سو کلومیٹر کے ایریے کے ساتھ ساتھ کئی جرمن چوکیاں بھی گراس کی لیکن پکڑی نہ گئی تین سو کلومیٹر دور نینسی کے ساتھی ٹروپس موجود تھے جنہوں نے نینسی کو فرانس پہنچایا نینسی کو ان کامیاب مشنز اور بہترین کر کردگی پر بارہ آوارز سے نوازا گیا اور یہ شاتر فیمل جاسوس سات اگست دو ہزار گیارہ کو اٹھانوے سال کے عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئی نمبر ٹو اینا چیپمن یہ ایک ریشین جاسوس تھی اور یہ ریشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے جی بی کے ایک سینئر آفیسر کی بیٹی تھی اینا امریکہ کے اندر ریشین سلیپر ایجنس کے گروپ کا ایک حصہ تھی جن کا کام پولیٹیکل سلیبریٹی سے تعلقات بنانا اور ان سے ملکی راز نکلوانا تھا دو ہزار دس میں اینا نے اپنے کئی کامیاب مشنز کیے لیکن ایک مشن کے دوران ایف بی آئی کو اینا اور اس کے باقی نو ساتھیوں پر شک ہوا اور ان سب کو ایف بی آئی نے گرفتار کر لیا کچھ عرصے بعد ایک امریکن ایجنٹ کو ریشیا میں پکڑ لیا گیا اور اینا کے باپ نے امریکہ سے سپائیس ویب ڈیل کے تھو امریکن ایجنٹ سے اینا کا تبادلہ کروا لیا ریشیا واپس آنے کے بعد اینا نے فیشن انڈیسٹری میں قدم رکھا اور کچھ عرصے بعد خبر نکلی کہ اینا نے اوبارک اوبامہ کے کیابنٹ ممبر کو پیار کے جال میں پسا کر امریکہ کے کئی خفیہ راز نکال لیے نمبر ون نور انایت خان دوستہ نور انایت خان برطانیہ کی ایک قابل فخر فیمل جاسوس تھی جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کے لیے جاسوسی کی برطانیہ کے سپیشل آپریشن ایکزیکیوٹیو کے طور پر تربیت یافتہ نور انایت خان دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنے سیکرٹ مشن پر گئی اور جرمنی کے اندر نازی آرمی میں ایزا نرس کام کرتی رہی جرمنی کے آرمی کو نور انایت خان پر شک ہوا اور جرمن انٹیلیجنس نے نور انایت کو گرفتار کر لیا لیکن اس فیمل جاسوس نے اپنی زبان نہیں کھولی جب نازی آرمی کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو نور انایت خان کو گولی مار دی گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا نور انایت کی جرمندی کی کہانیاں آج بھی برطانیہ اور فرانس میں سنائی جاتی ہیں برطانیہ نے نور انایت خان کو اپنے سب سے بڑے شہری عزاز جوش کراوس سے بھی نوازا اور ان کی یاد میں برطانیہ کے شہر لنڈن کے اندر گولنڈن سکوئر میں ان کی ایک یادگار بھی بنائی گئی جو انگلینڈ کے اندر کسی مسلمان کے لیے وقف اور کسی بھی ایشیای خاتون کے لیے پہلی یادگار ہے دوستو نور انایت خان کے والد کا نام انایت خان تھا اور یہ اٹھارویں صدی کے سلطنت خداداد محسور ریاست کے حکمران ٹیپو سلطان کے پڑپوتے تھے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی